السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسالت عطاب یہ عطاب نامہ ہے اس میں ناراضگی کا اظہار کیا ہے ابو بکر خوارزمی نے اپنے ایک دوست کو لکھا ہے خط کہتا ہے کتابی وقد خرجت من البلائی خروج السیفی من الجلائی وبروز البدر من الظلمائی وقد فارقتن المحنت وہی مفارق لا يشتاق الی وودعتنی وہی مودع لا يبکا علیہی والحمدللہ تعالی على محنت يجلیہا ونعمت ينیلہا ویولیہا کتابی یعنی میرا یہ خط اس وقت لکھا جا رہا ہے واو حالیہ ہے اور حال یہ خبر کی جگہ لے رہا ہے جیسے اقرب ما یکون العبد من ربیہی وہوا ساجدن تو یہ خبر سے مستغنی کر دیتا ہے حال میرا خط اس وقت لکھا جا رہا ہے کہ میں آزمائش سے نکل چکا ہوں خروج السیفی من الجلائی جس طرح سے کہ تلوار سیقل کرنے کے بعد چمکتی ہوئی نکلتی ہے جلا جلا یجلو جلائن جل السیفہ جلائن اطلب سیقل کرنا اس کو چمکانا زنگ دور کرنا فہو مجلوفون اور اگر جلا یجلو جلائن پڑھیں گے تو اس کے معنی جلا وطن ہونا جل القوم عن الوطن جلائن ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم فی الدنیا وبروز البدری من الظلمائی اور اس طرح سے میں روشن ہو کر نکلا ہوں آزمائش سے سرخ روح ہو کر جس طرح سے کہ چان نکلتا ہے من الظلمائی تاریخ رات میں تاریخی کو پھاڑ کر تاریخی کو چیر کر چان نکلتا ہے اسی طریقے سے میں آزمائش سے سرخ روح ہو کر نکل گیا ہوں خروجہ اور بروزہ مفعول مطلق بن رہے ہیں خرجتو خروج السیف من الجلائی وبروز البدری من الظلمائی وقد فارقتن المحنتو وقد فارقتن المحنتو اور آزمائش نے مجھے چھوڑ دیا ہے آزمائش مجھ سے جدا ہو گئی ہے وہی مفارقن اور یہ ایسا جدا ہونے والا شخص ہے جس کا اشتیاق نہیں ہوتا ہے کوئی جدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا شوق ہوتا ہے لیکن مسیبت جدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کی طرف پھر اشتیاق نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ آ جائے بلکہ خوشی ہوتی ہے مفارقن کیوں آیا حالانکہ ہیا مونس ہے یہ اگر سوال کیا جائے تو یہاں انسان سے تشبیدی ہے کہ وہی انسان مفارق ہر جدا ہونے والے شخص کی طرف اشتیاق ہوتا ہے لیکن یہ گویا کہ ایسا جدا ہونے والا شخص ہے جس کی طرف اشتیاق نہیں ہوتا ہے یہی بات آپ وہی مودعن میں بھی کہیں گے فارقہو چھوڑ دینا جیسے آپ کہیں گے فارقتنی یا حبیبی کہ میرے دوست تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے وَوَدَّعَتْنِي وَهِيَ مُودِّعٌ لَا يُبْقَعَ عَلَيْهِ اور اس نے مجھے الودع کہ دیا ہے مصیبت نے محنہ نا یعنی آزمائش نے اور یہ ایسا الودع کہنے والا شخص ہے جس پر رویا نہیں جاتا الودع کہتے وقت روتے ہیں لوگ لیکن یہ الودع کہے تو اچھا لگتا ہے کہ مصیبت اب الودع کہہ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے ہر آزمائش پر یجلیہا جو اللہ ختم فرماتا ہے وَنِعْمَتٍ اور ہر نعمت پر یونیلوہا جو عطا فرماتا ہے وَيُوَلِّيهَا اور مرحمت فرماتا ہے یولیہا بھی پڑھ سکتے ہیں یونیلوہا وَيُولیہا جیسے اولان اللہ سبحانہ وتعالی نعمتاً کبیرتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کنتو اتوقعو امسی کتاب سیدی بالتسلیتی وَلْيَوْمَ بِالتَّهْنِئَتِ میں توقع کرتا تھا کل کتاب سیدی اپنے آقا کے خط کا اپنے دوست کے خط کا میں انتظار کر رہا تھا توقع کر رہا تھا خط کی بتسلیہ تحنیت نامہ آئے گا میرے پاس جبکہ مجھے مصیبت لاحق ہوئی تھی تو میں اپنے دوست کے خط کا انتظار کر رہا تھا تسلی پر مشتمل خط آئے گا بتسلیہ تسلی پر مشتمل وَلْيَوْمَ بِالتَّهْنِئَا اور آج میں ان کے خط کا انتظار کر رہا تھا کہ مبارک بات پر مشتمل خط آئے گا تحنیت نامہ آئے گا فَلَمْ يُكَاتِبْنِ تو انہوں نے مجھے تِعَيَّامِ الْبُرَحَا ایامِ مصیبت میں خط نہیں لکھا بِأَنَّهَا غَمْ مَتْحُو اس سبب سے کہ اس مصیبت نے ان کو بھی غم زدہ کر دیا تھا تو وہ میرے غم کو اپنا غم بنا لیا تھا اس لیے نہیں لکھ سکے ہیں کہ ان کی طرف سے تعویل کر رہے ہیں مطلب وَلَا فِي اَيَّامِ الرَّخَا اور میرے دوست نے خوشی کے دنوں میں رخا فراوانی خوشحالی کے دنوں میں بُرَحَا تَنْگِ تَنْگِ کے دنوں میں اس لیے نہیں لکھا کہ اس نے ان کو غم زدہ کر دیا اور خوشحالی کے دنوں میں اس لیے نہیں لکھا بِأَنَّهَا مَسَرَّتُ کہ اس نے ان کو مصرور کر دیا وَقَدْ اَعْتَذَرْتُ عَنْهُ الْا نَفْسِي اور میں نے ان کی جانب سے مازیرت کی ان کی جانب سے عذر پیش کیا اپنے دل سے اپنے دل کے سامنے میرا دل کہہ رہا تھا کہ ان کی کوتہ ہی ہے تو میں نے اپنے دل سے کہا نہیں وہ معذور ہیں عذر میں نے پیش کیا آپ کا عذر میں نے اپنا عذر بنا لیا وَجَادَلْتُ عَنْهُ قَلْبِ اور میں نے اپنے دوست کی جانب سے اپنے دل سے جھگڑا کیا کہ تم ناراض نہ ہو وہ اچھے آدمی فَقُلْتُو میں نے کہا اَمَّا اِخْلَالُهُ بِالْأُولَى کہ ان کا قوتہ ہی کرنا بِالْأُولَى پہلی مرتبہ فَلِعَنَّهُ تو اس لیے ہے کہ شَغَلَهُ الْاَحْتِمَامُ بِهَا اولا سے مراد رنج کے ایام میں تو وہ اس لیے ہے کہ ان دنوں اور اس مسیبت کے غم نے احتمام بہا کہ میں نے غم اس سے رنجیدہ ہونا نے ان کو مشغول کر لیا اس بات سے مشغول کر لیا کہ وہ اس میں کچھ کہیں اس میں خط لکھیں وَأَمَّا تَغَافُلُهُ عَنِ الْأُخْرَى اور رہی بات اس کی کہ انہوں نے تغافل کیا دوسری بار یعنی خوشی میں مبارک بات دینے سے فَلِعَنَّهُ تو اس لیے کہ احبہ انہوں نے یہ چاہا کہ اَنْ يُوَفِّرَ عَلَيَّ مَرْتَبَةَ السَّابِقِ الْأَبْتِدَا وہ مجھے عطا کریں وَفَّرَةَ مَنْهِ پُورَتْ دے دیں وہ مجھے عطا کریں ابتداء اور پیش قدمی کی جانب سبطت کرنے والے کا درجہ یعنی خط لکھنا میری جانب سے ہو ابتداء میں کروں تو یہ اور مزید مجھے اور فضیلت مل جائے کہ خط کی بھی ابتداء کی یہ چاہ رہے تھے وہ کہ ابتداء اور پیش قدمی میں پہل کرنے والے اور سبطت کرنے والے کا درجہ مجھے پورے طور پر بخش دیں یہ چاہا انہوں نے وَيَقْتَصِرَا بِنَفْسِحِ اور خود اکتفا کریں علیہ محل الاقتداء جواب دینے کے درجے پر اختداء کرنے یعنی خط کا جواب دینے کے مرتبے پر اکتفا کریں لِتَقُونَ نِعَمُ اللَّهِ مَوْقُوفَتًا تاکہ اللہ کی نعمتیں ہر جانب سے موقوفتن علیہ مجھ پر منحصر ہو جائیں یعنی مجھ پر پوری ہو جائیں اللہ کی نعمتیں ہر جانب سے مجھ پر نسار ہو جائیں وَمَحْفُوفَتًا مِنْ كُلِّ رُتْبَةٍ بِي اور وہ ہر طرف سے مجھے گھیر لیں اللہ کی نعمتیں مَحْفُوفَتًا بھی مَحْفُوفَتًا بھی مَحْفُوفَتًا یا حَابْ فَتًا کے معنی میں اس لیے کہ حonteertas مَحْفُوفَتًا بھی